السلام علیکم ناظرین کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب اور میں بھی ٹک ٹاک بلکل مزیم ہے تو جو ہے آج میں بنا رہی ہوں چکن کا اسٹرو ٹھیک ہے اسٹرو بنانے کے لیے میں نے چار پانچ ڈلی پیاز لے لی اس لیے اس لیے اس میں پیاز زیادہ دلتی ہے اور میں نے اس میں ڈال دی چکن ٹھیک ہے اور ادھر کلیسن اور ٹیماتر ٹیماتر میں نے بعد میں ڈالے پہلے میں نے ڈرک لیسن پیاز اور چکن کو ملا کے اچھی طرح سے بھول گیا چکن کا سارا کچھا پن جب نکل گیا اور اس کا کلر چینڈ ہو گیا پھر میں نے اس میں مسالے شامل کے جس میں پسی میرچ اور حلدی نمک اور موٹی کٹیوی میرچیں اور دھنیا شامل تھا اور جو ہے اس کے بعد میں نے اس میں بہت سارے کٹے ہوئے ایک کلو ٹیماتر ڈال دیئے اگر آپ کے پاس آدھا کلو چکن ہے تو اس میں ایک کلو ٹیماتر ڈالیں گے اور آدھا کلو ٹیماتر ڈالیں گے اور تقریباً آدھا کلو سے زیادہ پیاز ڈالیں گے پھر میں نے اس سب کو ملا کے بھون لیا کھوڑا سا میں نے اس کو ڈھکن ڈھک کے رکھا پھر میں نے اس کو بھون لیا ابھی یہ پکرا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا پانی پشک ہوگا اور پھر اس کی جو شکل آئے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ اس ٹو ہے یہ بہترین قسم کا حسالن تیار ہوتا ہے جھٹ پٹ والا اور جو ہے اس کو جب آپ اس کو ڈی شاوٹ کریں تو پھر آپ اس کا رنگ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کو چاول کے ساتھ ٹھوٹی کے ساتھ بہت مجھے سے کھا سکتے ہیں اور جھٹ پٹ یہ بن جاتا ہے یہ سارا پانی ڈرائر ہو گیا ہے اور ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس اپ ہو گئی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اور جو ہے میں لکڑی کو اسپون یوز کریں تاکہ آواز نہ آئے میرے وغالے اسپون سے آواز بہت آتی تھی تو جو ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے خرادھنیا ٹھیک ہے خرادھنیا کے بعد جو ہے یہ ہو گیا ہے بہترین قسم کا ریڈی اس کو میں اب ڈی شاوٹ کروں گے صرف دو منٹ کیلئے میں اس کو تاکہ اویل اوپ پر آ جائے یہ ہے اس ٹھو اس میں اگر آپ چاہیں تو پر سے لیموں چڑھا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے پر زیادہ کھٹا اچھا نہیں لگتا اس لیے کو جمع کر رہم سالا مجھے اس کے پر زیادہ ڈی شوٹ ڈی شکر ڈی شکر موسیقی